بار کا ارکان کے پلاتز کے لیے ارازی کے حصول کا معاملہ چیف جسٹس موزا تمہ اور موریاں کے رہائشوں کا موقف تفصیلی طور پر سننے کو تیار ہے موقف سن کر موزا تمہ اور موریاں ایکوزیشن سے متعلق فیصلہ کریں گے ایسا کہا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے جانب سے چیف جسٹس کی سربراہی میں تین اکری بینس نے کیس کی سماعت کی ہے اور علاقہ مکین سروے آف پاکستان کو ارازی کا سروے نہیں کرنے دے رہے یہ ایسا کہا گیا سادر سپریم کورٹ بار کی جانب سے سروے کے اپنے حکم میں رکاوت قبول نہیں کریں گے یہ رمارکس دیئے گئے ہیں چیف جسٹس ساکر بنسار کے جانب سے عدالت کا کام انصاف کرنا ہے ناانصافی نہیں تمہ اور موریاں کے زمین ہمارے بچوں کی ہے ارازی مالکان کے جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے دونوں موزا تمہ کے ارازی حاصل کرنے کے لیے سرکاری مقاصد ہوتے تو اور بات تھی یہ کہا گیا ہے ارازی مالکان کے جانب سے اور چیف جسٹس کا ساتھی جسٹس کے ساتھ مشورہ ارازی سروے پر آئی جی اسلام آباد سے بھی ریپورٹ طلب کر لی ہے ارازی مالکان کی درخواست پر سپریم کورٹ بار سے تحریری جواب طلب کر لیا گیا ہے اور سامات دس اکتوبر تک ملتوی کرتی گئی ہے موزا تمہ اور موریاں کے مسئلے کو جا کر کرنے میں کیپیٹل ٹی وی نے ہم کردار ادا کیا تھا واضح رہے کہ کیپیٹل ٹی وی نے بھرپور ساتھ دیا تھا موزا تمہ کے رہائشوں کا جب انہوں نے احتجاج کیا اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور جو رہائشی تھے جو ارازی مالکان تھے ان کے جانب سے پلیک آرڈز اور بینرز آویزہ کیے گئے مختلف جگہوں پر اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا انہوں نے چیف جرسیس آف پاکستان سے اور صدر مملکت پاکستان سے انصاف کا مطالبہ بھی کیا تھا سجاد حیدر نمائندہ کیپیٹل ٹی وی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے جی سجاد سپریم کورٹ بار کے پلیکٹوں کے لیے ارازی کے حصول کے معاملے کے کیس کی سماس کی درسٹس کی سرواہی میں تین لکنی بینچ نے کی آج علاقے کے جو مالکان تھے وہ کمرہ عدالت میں پیش ہوئے موزا تمہ کے رہائشی آج اس میں پیش ہوئے سپریم کورٹ بار کے صدر نے آج عدالت کو بتایا کہ علاقہ مقین سروے اف پاکستان کو ارازی کا سروے نہیں کرنے دے رہے جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا سروے کے اپنے حکم میں رکاوٹ نہیں قبول کریں گے کیا عدالتی حکم پر اپنی سروے نہیں ہونے دیا جا رہا جس پر علاقے کے جو مالکان سے ان کا کہا تھا کہ عدالت کا کام صرف انصاف کرنا ہے ہم کسی قسم کی کوئی بھی ناانصافی نہیں ہونے دیں گے ہم اپنے مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ یہ ارازی ہماری جزی پشتی ہے اور ہم کسی قیمت پر یہ ارازی کسی کو نہیں دیں گے اگر سرکار کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے یہ ارازی چاہیے ہوتی تو ہم اس پر ضرور دیتے تاہم اگر کسی رہائشی سکین کے لیے یہ ارازی چاہیے تو ہم کسی صورت میں بھی ان کو نہیں دیں گے کیونکہ یہ پلات ہمارے بچوں کے ہیں اور ہم اپنے بچوں کے پلات کسی وکلا سپائیٹی کو نہیں دے سکتے جس پر چیف جسٹس نے جو دیگر جسٹس سے ساتھ ان سے مشورہ کیا اور اہل علاقہ کا جو موقع تھا اس کو سننے پر تیار ہوگے اور اس حوالے سے انہوں نے ارازی کے سروے سے متعلق آئی جی اسلام آباد سے بھی ریپورٹ طلب کر لی اور ارازی مالکان کی جو درخواست تھی اس پر جو سپریم کورٹ پارس تھا اس سے تحریلی طور پر جواب طلب کر لیا اور کیس کی مزید سمات دس اکتوبر تک ملتوی کر دی کیس کی مزید سمات دس اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے سجاد حیدر نمائندہ کیپیٹل ٹی وی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت سکریہ آپ کا